خوران پڑھ کے دو زخمیں جائیں گے کیا وہ بہتر نکاح نہیں کریں گے نکاح کر کے دو زخمیں ارے انہیں تو تین تین کریں گا کیا وہ بہتر کیا وہ بہتر جنگوں میں نہیں اتریں گے اتریں گے جنگ کر کے دو زخمیں جائیں گے شہید ہو کے دو زخمیں جائیں گے خاری بن کے دو زخمیں جائیں گے حافظِ خوران ہو کے دو زخمیں جائیں گے عالی میں دین بن کے دو زخمیں جائیں گے پھر بات کیا ہے ارے جب عالم ہے مسجدی ہے علامہ ہے پیر ہے ارے سوچ کچھ ہے پھر دو زخمے کیوں جارا داڑی بھی ہے ٹوپی بھی ہے امامہ بھی ہے گھٹے بھی ہے پہیچامہ بھی ہے پھر دو زخمے کیوں جارا تو جواب ملا بس اتنا ہے سب کچھ تو ہے مگر سب کچھ جس کے لیے ہے اس سے محبت نہیں ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی غلامی دل میں نہیں ہے جس کے لیے رب نے پیدا کیا خدا کی عبادت کریں گے پھر بھی دو زخمے جائیں گے کیونکہ دو زخم تو بنائی گئی ہی انہی لوگوں کے لیے ہے جو دشمن مصطفیٰ ہوں گے جو نبی کے باغی اور غدار ہوں گے اور کافر بھی اللہ کو نئی ماننا ایک وجہ ہے مگر یہ سیکنڈ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ انہیں دعوت مصطفیٰ کو خبول نہیں کیا بلکل صحیح ہے اللہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کیسا کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے حضور کی دعوت کو خبول کیا خبول کیا یہ فست ہے اللہ ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ دعوت مصطفیٰ کا صدخہ ہے بے شک بے شک یہ بھی کفر کی وجہ سے جائیں گے تو ان کا کفر کفر خدا ان کے پاس بعد میں ہے کفر مصطفیٰ ان کے پاس پہلے ہے کیا بات ہے کیونکہ خدا تو زمین پہ آیا نہیں پہلے ان کو نبی کو ماننا ہے تو پھر خدا کو مانیں گے نبی کو ماننا ہے تو پھر کتاب کو مانیں گے نبی کو ماننا ہے تو پھر بات کو مانیں گے تو انہوں نے کفر خدا بات میں کیا کفر مصطفیٰ پہلے کیا اس لئے اللہ نے کہا حبیب جو تیرہ کافر ہیں وہ دو زخمے جائے گا جو تیرہ باغی ہیں وہ دو زخمے جائے گا جو تیرہ دشمن ہے وہ دو زخمے جائے گا اور میرے مصطفیٰ سن لے جو تیرہ آسیخ ہے وہ جنت میں جائے گا کیا بات ہے سبحان اللہ ایک اچھی بات سمجھاتا ہوں مگر اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہمارے سننیوں کو ایسی آئٹم ہم ملتے کی ختم پکڑ لیتے تو چھو پیٹھے تیرے کو کیا مالن بلتے سننیوں کو خطرناک ہیں ایسی باتیں بتانے سننیوں کو در ہو تو بڑے خطرناک ہیں سننی لوگ میں بتا رہا ہوں عظمت مصطفیٰ کی خاطر آپ کو اس کے اندر گرانے کے لیے نہیں بتا رہا بولوں دیکھو امت میں بعض گنےگار بھی ہوں گے خطاکار بھی ہوں گے سیاہکار بھی ہوں گے بدکار بھی ہوں گے زلیل و خار بھی ہوں گے مگر خدا کی خسم پھر بھی جنت میں جائیں گے اب پکڑ کے نہیں بیٹھیں گے آپ لوگاں جب جانا ہی چھے تو نماز پڑھو گئی گناہ لے لیں گے گناہ گار ہوں گے اللہ کی خسم مگر پھر بھی جنت میں جائیں گے پوچھے اے اللہ یہ گناہ گار جنت میں جائیں گے کیسے میرا حبیب شفاعت کرائے گا میرا حبیب شفاعت کرائے گا میرے مولاد تیرا حبیب ان کی شفاعت کرے گا کیوں جبکہ وہ گناہ گار ہے باغی ہے گناہ گار ہے خطاکار ہے سیاہ گار ہے گناہ گاروں خطاکاروں سیاہ گاروں کی شفاعت تیرا حبیب کرائے گا کیوں اس لیے کرائے گا کیونکہ گناہ تو ان کے ہوں گے مگر ان کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت بیٹھی ہوئی سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد باروی تاریخ اللہ باز اللہ باز اللہ باز سبحان اللہ جنت بھی بنی ہے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے وہ نماز پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے بغض نبی کی وجہ سے گناہ کر کے جنت میں جائیں گے عشق مصطفیٰ کی مگر اس کا مطلب غلط اللہ کے واسطے نہیں نکالنا کیونکہ میں پریشان ہوں سنیوں کی بدعملی کی وجہ سے میرے پیارے بھائیو اللہ کا واسطہ سمجھو بخام مصطفیٰ سمجھو نبی کی ساتھ میں تو اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا اب دوسری اور ایک دلیل دیتا ہوں سن لیجئے بڑی پیاری بات ہے انشاءاللہ ہی مانتا ہوجائے دیکھو مسجد ہے چٹوڑ گھر کی مسجد ہے کس کا گھر ہے اللہ کی MashaAllah یہاں بھئی اللہ کا گھر ہے سبحان اللہ ذرہ زور سے زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ چٹوڑ گھر میں جو مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے اس مسجد میں جو عبادت ہوتی ہے وہ کس کی ہے سبحان اللہ اور اس مسجد میں جو کتاب اور آپ کے گھر میں جو قرآن والی کتاب رکھی ہے وہ کتاب کس کی ہے سبحان اللہ درہ دور سے پیچھے والے چپترے والے بھائی درہ تم بھی بولو یاد سبحان اللہ وہ کتاب کس کی ہے اللہ کی اب بس زیادہ نہیں پوچھتا تین باتیں سمجھ لیں گے گھر خدا کا ہے عبادت خدا کی ہے کتاب خدا کی ہے سبحان اللہ تو جب گھر خدا کا ہے تو خدا کے گھر میں خلی خدا کا ہی ذکر ہونا سبحان اللہ 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 یہ چھونا کا شہد اللہ 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 مگر وہ کیا رہا ہے دیکھو گھر خدا کا ہے ذکر خدا کا ہے اب کیا ہو رہا ہے دیکھو شہد اللہ محمد الرزول اللہ 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 گھر خدا کا ہے خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیہ بھی ہو رہا ہے آئے 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 تیرے مصطفیہ کا ذکر کی ہو رہا ہے تو رب نے کہا میرے بندو میں نے وہ گھر بنوایا ہی اس لیے ہے تاکہ خیامت تک میرا بھی ذکر ہوتا رہے تو ساتھ میں میرے مصطفیہ کا ذکر کی ہو رہا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ مجھے میرے ذکر کے لیے مسجدوں کی کیا ضرورت ہے اور وہ تمہاری دو دو سو گس کی زمین کی مسجد دو کنال کی مسجد میری کیا تم عبادت کر سکتے رہے ہیں دکھو ایک بات سنو یہ جو آواز ہے نی رسول اللہ فرماتے ہیں ہر آواز اللہ کا ذکر ہے دروازہ کھولتے ہیں کر آواز آتی دیکھئی ہے حضور فرماتے ہیں وہ آواز بھی اللہ کا خو fears چڑیاں چہچا ہاتیی چھون چون 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 جو کرتی نہیں حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر پانی چلتے ہیں با سر جو آواز آتی تھیں لہروں کی حضور فرماتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے ہوایں چلتے وقت جو سنسنہ ہٹ کی آواز آتی ہے حضور فرماتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے ساری کائنات اللہ کا ذکر کر دی میں ساری کائنات ہمارے جیسے آپ کے جیسے یہ دیوانے بیگم کیا کر دی کیا بھجیہ تلتی والی تھی گھر کو گھر تک بھجیہ تلتی رکھتی ہوں اما تلنے دیتے کی نہیں دماغ سراب ہے اللہ ہمارے جیسے یہ دیوانوں کی نماز کی اس کو کیا ضرورت ہے ساری کائنات اس کا ذکر کر رہی ہیں مگر اللہ کی خسم اس نے جو مسجدوں کا نظام بنایا نا خدا کی خسم صرف ذکر مصطفیٰ کی خاطر بنایا تاکہ حبیب میرا ذکر ہوگا تو تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا اس لئے نظام بنا دیا اعظام میں میرا ذکر تو میرے مصطفیٰ کا ذکر اخامت میں میرا ذکر تو میرے مصطفیٰ کا ذکر اب دیکھو نماز عبادت خدا کی ہے الحمدللہ رب العالمين عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے الرحمن الرحیم عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے مالک یوم الدین عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے چار رکت مکمل کر آکے پوری کائنات کو لاکہ اللہ خیدہ میں بٹھا دیا کائدے میں بٹھا دیا بیٹھو بیٹھ جا مولوی تو بھی بیٹھ جا مفتی تو بھی بیٹھ جا اللہمہ تو بھی بیٹھ پیر صاحب تو بھی بیٹھ اے بادشاہ تو بھی بیٹھ اے حاکیب تو بھی بیٹھ اے گنے گار تو بھی بیٹھ اے خطاکار تو بھی بیٹھ اے امیر تو بھی بیٹھ اے جج تو بھی بیٹھ اسلام علیکہ ایوہ اللہ ورحمت اللہ سب بیٹھو گھرو میرے مصطفیٰ گزگر اور پھر بات ختم نہ کرنا آگے پڑھو اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم مبارک علیہ محمد اللہم مبارک علیہ محمد مصطفیٰ کا ہے اسی ذکر کو رب نے اپنی عبادت کا درجہ دے دیا کیا بات بیشک بیشک ذکر مصطفیٰ کا ہے عبادت خدا کی ہو رہی ہے عبادت خدا کی ہو رہی ہے کہا میرے حبیب کا ذکر میری عبادت ظالموں سمجھو میرے حبیب کی شان رکھو اللہ جانتا تھا یہ بدبخت باہر نکلیں گے فرض واجیب قرآن حدیث کے چکروں میں پڑھ کے میرے نبی کا ذکر نہیں کریں گے اللہ جانتا تھا یہ میرے نبی پہ نہ سلام پڑھیں گے نہ درود پڑھیں گے اللہ جانتا تھا یہ میرے نبی کی نازمت بیان کریں گے نہ رفعت بیان کریں گے اس لئے اللہ نے کیا کیا اپنی عبادت میں مصطفیٰ کے ذکر کو شامل کرنیا اللہ نے کہا بندو تم میری کیا مٹھی عبادت کر سکتے ہو میں تو وہ خدا ہوں جس کے لئے عبادت کے لئے اسمان کھڑا ہوا ہے عرش کھڑا ہوا ہے لوگ کھڑی ہوئی آپ کو معلوم ہیں ایک فرشتوں کی جماعت ہے جس کو فرشتے آلین کہتے ہیں فرشتے آلین ہیں وہ فرشتے جب اسے فرشتہ بنا انسانوں سے پہلے جنات سے پہلے جب اسے وہ فرشتہ مخلوق عمل میں آئی ہے اس کی خلق خلقت ہوئی ہے اس وقت سے وہ فرشتوں کی ایک جماعت جس میں عربوں کھربوں کروڑوں فرشتے ہیں وہ صرف ایسے خیام کر کے ایسے کھڑے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک اب سے لے کے کائنات کے ختم ہونے تک بس نہیں ہی کھڑے ہیں خیام کی حالت میں پھر اس کے بعد پھر ایک جماعت ان کے پیچھے کھڑی اس میں کروڑوں فرشتے ہیں وہ روگل کی حالت لے پھر کروڑوں فرشتے ہیں روز اول سے لے کے روز آخر تاک 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 ان کا بس ایک ہی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے خومہ کر رہا ہے پھر ایک فرشتوں کی جماعت وہ صرف سجدے میں پھر ایک فرشتوں کی جماعت پھر خائدے میں بیٹھے ہیں پھر ایک فرشتوں کی جماعت پھر وہ دس میں سجدے میں پھر ایک فرشتوں کی جماعت وہ خائدے میں بیٹھے ہیں ان کو فرشتہ حالین کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ بس جو سجدے میں وہ سبحانہ ربی العالمچ لگے ہیں جو رکو میں وہ سبحانہ ربی العظیم میں لگے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ تعریف خدا میں لگے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہیں ہماری جیسے لوگوں کی کیا مٹی ہم ذکر کریں گے اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں نے نماز اپنی عبادت کا نظام بھی اسی لئے بنوایا تاکہ نماز عبادت میری ہو اور اس میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے میرے نبی کی تعریف ہوگی ہے اس لئے پوری کائنات کا کوئی ملہ ہر مسئلے میں جھگڑا کر سکتا ہے فاتحہ پہ جھگڑا سلام پہ جھگڑا ملاد پہ جھگڑا گیاروی پہ جھگڑا انگوٹے چومنے پہ جھگڑا کر سکتا ہے مگر کسی کی ماں نے اب تک کوئی بیٹا نہیں جنا جو نماز کے مسئلے پہ جھگڑا کرنے گا کیونکہ یہ نماز خدا کا بنایا ہوا نظام ہے یہ نظام خداوندی ہے اللہ نے بنا دیا کہا پوری کائنات کسی معاملے میں متفق ہو یا نہ ہو مگر جب تو نماز ہوائیں گا تجھے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنا پڑی گا اور اللہ نے نظام بھی ایسا بنایا پوری کائنات کا کوئی مولوی بھی ایک مسئلہ مجھے سمجھا دیا خیام کر گے رگو کر گے خومہ کر گے سجدہ کر گے جلسہ کر گے کوئی اپنی نماز کو بغیر خیدہ کیے مکمل کر سکتا نہیں کر سکتا جب تک نماز میں درود نہیں پڑیں گے ذکر مصطفیٰ نہیں کریں گے پوری چار رکعت میں ایک خوران کیلئے اگر تلاوت کر لیے تب بھی تمہاری نماز خبول ہونے والی اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو نماز کی خبولیت کا شرف بنا دیا پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں من صلاح صلاتا لم يثلی فیہا علیہ وعلی احل بیٹی لم تغبنا مھید جس نماز پڑھنے والے لے مگر مجھ پر میری اہل بیت پہ درود نہیں پڑھا اس کی نماز اس کے مو پہ پھینک دے جائے گی نماز میں درود نہیں پڑھا تو نماز قبول نہیں اگرچہ دو رکعت میں پوری خوران پڑھ لے پھر بھی تیری نماز تیرے مو پہ پھیک دی جائیں گی تو اگر ذکرِ مصطفیٰ نہیں کرے گا تو مطلب کیا ہوا نماز کی اصل ذکرِ مصطفیٰ ہے اور نماز بنی ہی ذکرِ مصطفیٰ کے لیے ہے تاکہ عبادت خدا کی ہو ذکر مصطفیٰ کا ہو وہ عبادت خدا کی ہے وہ عبادت خدا کی ہے مگر اس میں تذکرہ میرے مصطفیٰ کا ہے اب تیسری بات سن لیئے قرآنِ مجید اللہ کی کتاب ہے کیسے کی کتاب ہے بھی؟ ذرا زور سے پوچھئے نا اللہ کی کتاب ہے قرآنِ مجید اللہ کی کتاب ہے ماشاءاللہ سوہ دو گھنٹے ہو گئے ہیں قرآنِ مجید اللہ کی کتاب ہے سبحان اللہ جس کی کتاب اس کا ذکر ہونا نا بھئی سبحان اللہ قرآن کے اندر الحمدلللہ رب العالمین بات سمجھ میں آری کتاب خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم کتاب خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ عبادت خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے کتاب خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کتاب خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ عمّا يُشْرِقُون کتاب خدا کی ہے ذکر خدا کا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اب ذرا دیکھو رب کا خانون کچھ اور ہے جیسے اپنی تعریفی اپنی عظمت اپنی رفعات اپنی خدائی اپنی خدرت کا جس قرآن کے ذریعے اللہ نے اپنا جلوہ اپنی خدائی کو منوایا اللہ کی خسم اللہ نے اسی قرآن سے مصطفیٰ کی مصطفیٰی کو بھی منوایا بے شک اب رب بیان کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَوِينَ کتاب خدا کی ہے تعریف مصطفیٰ کی ہے رب فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَئِنَاكَ الْكَوْسَرَ کتاب خدا کی ہے عظمت مصطفیٰ کی ہے وَرَفِعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ذکر کتاب خدا کی ہے ذکر مصطفیٰ کا ہے وَالْضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کتاب خدا کی ہے رُخِ زِبَا کا ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے ان کے ذلفِ معمبری کا ذکر ہو رہا ہے اب فرماتا ہے لَا أُقُزِمُ بِهَا ذَلْبَلَدْ وَأَنْتَحِلُّمْ بِهَا ذَلْبَلَدْ کتاب خدا کی ہے عظمت مصطفیٰ کی ہے وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فْتَرْقَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ رب فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلَّ بِعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفِعْ مِعْضَهُمْ دَرَجَاتِ کتاب خدا کی ہے ذکر مصطفیٰ کا ہے رب فرمارہا ہے رب کریم نے قرآن پاک میں مصطفیٰ کی عظمت فرمائے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُبْهِنَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ کتاب خدا کی ہے عظمت مصطفیٰ کی ہے ہم نے پوچھا ہے اللہ تیری کتاب میں تیرا ذکر ہونا تھا یہ کیا ہے تو رب نے کہا میرے بندوں کیا چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتوں میں کیا میری خدای کی عظمت کو تم خید کر سکتے ہو چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں کیا توڑ والے سن لینا کیا تم میری خدای کو کیا میری خدای کو تم اس میں خید کر سکتے ہو میری تعریف کا خدا کر سکتے ہو نہیں میرے بندوں اگر تم پوری زندگی بھی اگر پوری زندگی بھی تم اگر ایک ایک آیت کو ایک ایک بار پڑھتے ہیں سے کروڑوں آیتیں پڑھ لو نا تب بھی تم میری خدائی کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے مگر میں نے یہ مختصر سا کلام اس لیے اتارا تاکہ خیامت تاکہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں جب جب میرا ذکر ہوتا رہے گا تو ساتھ میں مدینے والے مصطفہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ خربان جاؤ یا راخہ کے دیوانوں خربان ہو جاؤ نام محمد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بس اب ایک گزارش کر کے بات ختم کرتا میرے بھائیو یہ ساری عظمت آپ نے سنی اپنے دل میں بٹھا لو دل میں بٹھا لو سرکار کے غلام بنو آشق بنو دیوانے بنو چہنے والے بنو حضور کی محبت کرو حضور سے پیار کرو حضور سے انتہا عشق کرو چاہو حضور اتنا چاہو قرآن پاک اللہ فرماتا ہے قل انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وامیال اخترفتموها وطجارت تخشون کسادہا ومساکین طردونہا احب الیکم من اللہ ورسولی وَجِهَادِ وَالْفِي سَبِيلِ وَالْفِي سَبِيلِ جانے سے تم کو تکلیف ہوتی ہے اس مال سے زیادہ وَتِجَارَتُن تَخشون کسادہا وہ تجارت جس کا نقصان تمہیں واویلوں میں مبتلا کر دیتا ہے اس تجارت سے زیادہ وَمَساکین طردونہا وہ مکان جس میں رہنے سے تم کو خوشیاں مل رہی ہے ان مکانوں سے زیادہ احب الیکم من اللہ ورسولی ان ساری چیزوں سے زیادہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اور اس کی راہ میں کھڑے ہونے سے نکلنے سے اگر تم محبت نہیں کرتے تو پھر انتظار کرو فَتَرَبَّسُ حِتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ تو بھی عمری انتظار کرو اب اللہ کا عذاب تم کو گھیر دے اللہ رسول سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کرنا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ اپنی بیوی سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے بھائیوں سے زیادہ کاروبار سے زیادہ تجارت سے زیادہ دولت سے زیادہ مکانوں سے زیادہ کائناتی ہر شئے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے تب جا کے ایمان مکمل ہوتا آج ہمارا حال کیا ہے دیکھو آپ برا نہیں ماننا ہمارے کپڑے دیکھو غیروں کی ہمارا ہلیہ دیکھو غیروں کی ہماری گفتگو دیکھو غیروں کی ہمارے اخلاق دیکھو غیروں کی ہماری بادچیت دیکھو انداز غیروں کا ہمارے معاملے داریاں دیکھو تریخہ پورا غیروں کا مسلمانیت نظری نہیں آری میرے بھائی ہم اتنے دین سے دور ہو گئے اتنے دور ہو گئے بعض وقت تو مسلمانوں کو خصوصا راجستان کے مسلمانوں کو دیکھ کے پوچھنا پڑ رہا میاں تو مسلمان نہیں کہا کون سے بھی انگل سے مسلمانی سے نظر نہیں آ رہا بادچیت سے بھی نظر نہیں آ رہا حتیٰ کہ نامہ بھی ایسے لکھے لئے جس میں مسلمان کا نام رکھنے بھی اس کو خوف لگے وائے غیروں کا نام رکھ لے گے بیٹھا ہوا اتنی تباہی مچھید یہ مسلمانوں اپنا کردار بھل گئے مسلمان اخلاق بھل گئے مسلمان نبی کیا دیا مہا مسلمان کو حضور بم نہیں دیئے مسلمان کو حضور مزائل نہیں دیئے مسلمان کو حضور جو ہے گن نہیں دیئے مسلمان کو حضور بم مزائل گن سے بھی زیادہ طاقتور چیز اخلاق دیئے بے شک زور سے بڑھو اخلاق دیئے اخلاق حضور اسلام تلوار سے نہیں پھیلائے اخلاق سے پھیلائے غریب نواز نوود لاک کو کلمہ اس راجستان کی زمین پہ بیٹھ کے پڑھائے تو حضرت غریب نواز تلوار بم یا میزائل لے کے کلمہ نہیں پڑھائے حضرت غریب نواز اخلاق اور کردار مصطفیٰ لے کے نمہ کلمہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات ارے میرے بھائی ہمارے اندر کردار اور اخلاق تحزیب کب آئیں گی معلوم جب ہمارے اندر نالیج ہوں گی ایجوکیشن ہوں گا آج ایجوکیشن کے معاملے میں مسلمان زیرو ہیں زیرو برا مطمئنی زیرو زیرو ہیں مسلمان اب آپ چھتر اڑھ گڑھ کی مسجد میں چلے جائیے پچاس ادمی اگر عشان کی نماز پڑھتے ہیں تو پچاس ادمی کو کیا کریے آپ عشان کی نماز ہوتے گی آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے ایک ایک جنہ نکلتے جائے گا اس کو پوچھو بھائی آپ واجب الوطر پڑھے وطر کی تین رکعت پڑھے اس میں سے پچاس ادمی میں سے چالیس ادمی بولیں گے نہیں پڑھے کئی کو نہیں پڑھے کیونکہ دعا خنوت یاد نہیں ہے دعا خنوت یاد نہیں ہے اب جو دس پڑھے ان کو پوچھو دعا خنوت پڑھے اس میں سے چار بولیں گے دعا خنوت پڑھا باقی کے چھے لوگاں بولے اس کے اجازت دی گئی وہ پڑھ لیا خلو اللہ کا سورہ پڑھ لیا ربناتینا فی الدنیا پڑھ لیا آپشنل پڑھ لیا آپشنل کیا حال ہو گیا مسلمان آپ کو معلوم ہے مسلمان کے باپ کا اگر جنازہ ہو جائے دادا کا جنازہ ہو جائے اس کی نمازیں جنازہ پڑھانے کا پہلا مستحق مسجد کا امام نہیں ہے بے کل حق ہے مسجد کا خطیب نہیں ہے مدرسے کا عالم مفتی نہیں ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کا پہلا وارش پہلا حق دار اس کا بیٹا ہے مگر آج پورے جنازے آپ پڑھتے پڑھتے آپ کی چالیس سال پچاس سال عمر گزر گئی آپ کبھی دیکھے ہی نہیں بیٹا جنازہ پڑھا رہا باپ جنازہ پڑھا رہا آپ دیکھے ہی نہیں آپ دیکھتے کیا ہے مولانا مسجد کے امام صاحب جنازہ پڑھا سننی تو بھی رہن دو وہاں بھی چال رہے کون تو بھی پڑھا لیک جا گارنا اس کو دالو رہے بہا جلد پڑھا چھوڑو کون تو بھی پڑھا مٹھی دھول پڑھا گیا ہے پڑھا اللہ سبی جا گا چر رہا وہ شروع ہوگا سب شرارتہ بیٹا کے کونے پڑھایا نالائک کھدے کو باپ کے جنازے پہ پڑھنے کے لیے دعا یاد نہیں ہے دعا جنازے کی اور جنازے کی دعا کتی ہے معلوم تین صفحے کی ہے تین صفحے لیکے لیکے تو تین صفحے بڑھ جاتے دیوان پاشا جو خوم چالی سال کی عمر کی ہو گئی تین سیکنڈ کی دعا یاد نہیں کر سکی اب ایسی خوم کو اللہ ترخی کیسے دیں گا برکت کیسے دیں گا رحمت کیسے دیں گا مدد کیسے اتاریں گا ترخی کیسے دیں گا کامیابی کیسے دیں گا جنازی کی دعایات نہیں کر سکے نالائقہ جاتے باترومہ میں ڈھڑتے پانی نہ لیتے پانی نہ لیتے جاتا شور کے نیچے ڈھڑیا تھا دھڑ 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 دھال لیتا یوں یوں ہاتھا دھال کر رگڑ دھا نکل جاتے کیا کارا پانی نہ کئی کو نہ جمعہ جمعہ کو پانی نہیں نا تیرے ہولے غسل کرتے غسل پانی نہیں نا تیرے ہولے غسل کرتے جمعہ کو غسل غسل خوم تو غسل کا طریقہ ہی نہیں مانو شادیاں ہو گئے چار چار بچے پیدا ہو گئے ابھی تک انہیں غسل کی نیت ایچ نہیں سکھا ہونے جسم پاک کرنے کی دعا نہیں سکھا ہونے ہولا اس کو معلوم ہی نہیں انہیں کیا کر کے کیا کرنے جا رہا کیا کر کے کیا کر مرحب ہوگئے میرے بھائی بھولے برامانو آپ لگہ میں آپ کا بھائی ہوئی ہیں ہم صفحہ ہستی سے گرے لکھو بھائی اللہ کا نظام ہے کچھ کرے تو کچھ ہوتا ہے نہیں ایک صاحب کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا خدا ہے تو مجھے ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے اللہ میں تیجھے اپنے باپ دادہ سے زیادہ چاہتا ہوں اے اللہ میں اپنے جوان خانے میں تسبیلے کے بیٹھ گیا اے اللہ میرے گھر میں دو چاول کے چھیلے اتار دے درہ تیل بھی بھیج دے مخزیات بھی بھیج دے آج رات میں کھانا بنا کے کھانا ہے آجایے گا آتا بولو آتا چترلگر میں آتا گیا اسا اسرائیل آتے دو دن کے بعد اس کو لے لے کے جاتے مگر کھانا نہیں آتا کیوں اللہ کا بنایا واہ نظام ہے کھانا کھانا ہے نوکری کرو کھانا کھانا ہے تجارت کرو کھانا کھانا ہے بزنس کرو ملازمت کرو کام کرو کاروبار کرو ایک نعمت دینا ہے تو اللہ اس کے پیچھے کوشش کرواتا محنت کراتا محنت کرو کھانا ملتا نہیں نہیں سمجھنے آئی نہیں آئی بات سمجھنے آئی ابھی بھی نہیں آئی وہ چپترے پہ بیٹھے والوں میں تو خیامت تک آنے والی نہیں ہوگی ہمارے مسلمانہ کیا ہوگا معلوم بھانٹ جیب میں ہاتھ دالے تو بیس روپے بھی نہیں نکل رہے چائی پینے کے پیسے نہیں ہے وہ باتاں وہ باتاں وہ باتاں پھیکم پھاکیوں کی تو حد ہے انتہائی بھانٹے باتاں مسلمانوں کا نے کام کیا کر رہا ہے میں کیوں کروں میرا باپ نہیں کر رہا میں کسا کروں گا نہیں انجینئر کا بیٹا انجینئر بنتا میرا باپ بے روزگار تو میں بھی بے روزگار میری امہ پریشان تھی میرے باپ سے اب میری جورو پریشان رہیں گے میرے سے کبھی اس کو خوش ہونے نہیں دوں گا مرے تک بیٹی کچھ اکھ لے نہ توں بے روزگار ہم لوگاں کاروبار نہیں تجارت نہیں کچھ بھی نے بہا امٹے باتاں اور اگر کچھ کوئی اچھا پوری تقریباً مسلمان ایک جنہاں ہٹو لے لے کے نکل جا رہا ایک جنہاں ترکاری کی بندی لے کے نکل رہا ایک جنہاں پان کا ڈبا لگا دے رہا کچھ بھی نہیں ملا تو گھر میں دروازہ کور رہا اس میں جو خورے شاہ بسکٹہ تک لے کے کنانا شروع کر دے لوگاں مت انہیں دیکھے تو فیس بک بنا رہا یوٹیوب بنا رہا یوٹیوب بنا رہا فیل وقت پوری دنیا کا سب اسے بڑا بزنس پلیٹ فارم کا نام یوٹیوب ہے اربو کھربو لوگوں کو تنخواہ دے رہا ہونے اربو کھربو لوگوں کے دکھے ہیں بزمین ابھی انہوں بھی لے رہے ہیں یوٹیوب سے تنخواہ اربو کھربو لوگوں کو تنخواہ دے رہا ہونے اے میرے پاس ایسے دو چار مل گئے تو بہت بڑی بات یہ ہے باہر چلے آپ پوری دنیا یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے پوری دنیا فیس بک سے پیسے کماری انسٹرگرام سے پیسے کماری سوشل میڈیا سے پیسے کماری اور جگہ لوگاں پیسے کمارے محنت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم لوگاں خالی ہیں لالے کیا رہے کام نہیں ہونا کاروبار نہیں ہونا تجارت نہیں ہونا آگے نہیں بڑھیں گے درخی نہیں کریں گے اولاد کو نہیں پڑھائیں گے بڑھیں گے بھی نہیں اولاد کو پڑھائیں گے بھی نہیں ہمارے اسکول سے بچہ جو ہے آ جارا گھر کو آ جارا کیا ہوا بے ٹیک تو آ گیا آ جا اب آپ شوئیز نہیں بنے ٹیچر حکال دیے میرے کو اسکول کے اندر کتنے بچے کلاس میں چالیس بچے اسکول میں دو سو بچے پورے دو سو بچوں کے سامنے ہمارا بچہ ظلیل ہو رہا کہ اس کا باپ اس کی فیض نہیں بنا اس کا باپ اس کی فیض نہیں بنا دودھ والا دودھ ڈال کے جارا گھر میں مہینہ ہوتے گی ساپ پیسے دنگے میں بھگ جارے کا دو دن کے بعد آو دو دن کے بعد ساپ پیسے ارے تو بولتے کیا آیا تکاہ رہے ٹھہر ایک دو دن پھر دو دن ساپ پیسے دے تانے دودھ والا پریشان ہے اے اللہ اسی خوم کو موت دے دے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا کے میرے پیسے تک نہیں دے سکرا اے اللہ انہیں کس کے بھروسے پہ بچے پیدا کرا میرے مولا میرے دودھ کے بھروسے پہ پیدا کرا محلے کی کرانہ سٹور سے لے رہے ہیں مہینے بھر کا غلہ لے لیے کرانہ سٹور والے کا انہیں بھی لکھ کے رکھ دیا جمشید خان پورا سودھا لیا آٹھ ہزار پانچ سو روپے ہو گئے لمک مرچی چاول سب لے لیا اب اس کے آج جمشید خان فون کر رہا پہلی کو فون اٹھ رہا اس نے کس کے باپ کو بھی ہو تین تاریخ فون نے اٹھا پانچ تاریخ فون نے اٹھا آخری میں جمشید خان اپنی گاڑی لے 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 کے گھر پہ آگے پورے محلے آلنگ سامیٹر ایل فیل بکے جاتا یہ حالت ہے ہماری کئی کو کرے شادی جب اپنے پاس کمانے کو پیسے نہیں ہیں تو کس کے بروسے پہ دولن کو لے کے آئے کس کے بروسے پہ وہ دولن بھی آ جاری پھر اس کے پیچھے بچے پہ بچا بچے پہ بچا پھر دیکھے تو خالی 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 بچا بچا خالی خالی کس کے بروسے پہ یہ کمیونٹی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ سوسائیٹی کس کے بروسے پہ پل رہی ہے اللہ کا نظام کچھ اور ہے اللہ کہہ رہا ہے محنت کر پیسہ دوں گا ایک بچا کیا کر رہا محنم گھر میں گیا جمعہ کی نماز پڑھا مولانا اولاد کی تربیت کرنے پہ کیا کیا سواب ملتا بیان کر رہے انہوں گھر میں جا کے دعا کر رہا ہے اللہ میرے کو دو بچے دے دے پروردکار میں تیرا بندہ تو میرے خدا ہے اللہ مجھ کو دو بچے دے دے جمعہ سے لے کیا سر ہو گئی دادی ماں اندر گزے گا اس کے برے کیا کر رہا رہے دیوانیں پٹھے ہیں اللہ سے مانگ رہا اللہ دے گا دو بچے مانگ رہا بس خالی کھیچ کے لیے دادی ماں والے نالایا بچے ہونے کے لیے دعا کی ضرورت نہیں شادی کی ضرورت ہے میرے بھائی دعا بھی وہ کرو جو دعا خبول ہونے کے لائے خیر ہم لوگاں بھی کیا کر رہے ہیں بغیر اسباب کے نعمت مانگ رہے ہیں شادی کرے بغیر بچے مانگ رہے ہیں نوکری کرے بغیر کھانا مانگ رہے ہیں اور یہاں بھی ویسی چاہے عبادت کرے بغیر اے اللہ ہم کو کامیاب کر دے ہم گمزار بلند کر دے ظالموں کی عذاب سے بچا اللہ بولے اور پانس سال بڑھا دو اس کے یہ بدماشا عبادت نہیں کر رہے ہیں تلاوت نہیں کر رہے ہیں اللہ اللہ نہیں کر رہے ہیں وضو سے نہیں رہ رہے ہیں طارت سے نہیں رہ رہے ہیں ماں باپ کے حقودہ نہیں کر رہے ہیں اس کو ہٹا ہو رہے ہیں اور پانس سال بڑھا دو اس کے بھی کب آتی میرے بھائی آپ نماز پڑھے تو اللہ کی مدد آتی روزہ رکھیں تو اللہ کی مدد آتی خوران پڑھیں تو اللہ کی مدد آتی سرکار کے بتائے وے طریقے کے مطابق کام کرو تو اللہ کی مدد آتی آپ کچھ بھی نہیں کریں گے زنا کریں گے چوری کریں گے شرارت کریں گے بدماشی کریں گے بیویوں کو ماریں گے بچوں کو ماریں گے کمائیں گے نہیں عبادت نہیں کریں گے مسجدوں میں نہیں ذکر میں نہیں جلاوت میں نہیں عبادت میں نہیں تخوے میں نہیں اللہ مدد بیچ دے اللہ بولے جبریز تجل دی جائے اٹھا کے لے گا اٹھا کے لائے میرے پیارے بھائیوں اللہ کا باستہ مسئلوں کو سمجھو میرے بھائی آج ہم جوتے کھانے کی وجہ سے کئی لوگوں بولے ایویم مشین بدل دی گئی بیٹھ رہے تھی وانے باتا کرتا انہیں بدلا تو تو کیا چڑیا پین کے بیٹھا تھا ایویم ہوگی ہم سب بہانہ ہیں حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہم سے دور ہو گئی ہمارے کردار کی وجہ سے اللہ کی مدد دور ہو گئی ہمارے یہ بک کرداریوں نے اللہ کی مدد کو ہم سے دور کر دی اللہ کی رحمت ہم سے دور ہے آج ہم کو ضرورت ہے ہم سنبلیں صدرے نیک بنیں متخی بنیں پلیزگار بنیں عبادت گزار بنیں تخوہ شیار بنیں سرکار ہماری جان ہے جان ہے نا جان ہماری جان جان کی بھی جان ہے ہماری تو پھر اس آخا کی سنت ہمارے جسم میں نظر آنا ہماری گفتگو میں نظر آنا ہماری باتچیت میں نظر آنا ہمارے لین دین میں نظر آنا ہمارے جو چلنے پھرنے میں نظر آنا اٹھنے بیٹھنے میں نظر آنا سونے جاگنے میں نظر ہر طرف دنیا دیکھ کے بولنا چودوی صدی کے خلام کا یہ حال ہے تو آمینہ کے لال کا عالم کیا تھا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ داڑیاں کٹ کے بیٹھے ہوئے یہ پورے کافیروں کا لباس یہودیوں کا عیسائیوں کا لباس پین کے بیٹھے ہوئے ہیں پورے معاملے داریاں گھروں کے اندر بیویوں سے لڑائی چھکڑا انہیں اس کو پیٹ بتا کسی نے اس کو پیٹ بتا باس تو اتنے خطرنا کے شوہر اپنے گھر میں بیوی اممہ کے گھر میں چھم میں نے ہوگئی آو جی انٹی آٹھ نہیں آتی میں کئی کو نہیں آتی کہ امم آزاد انہیں بہت ظالم بدماش ہے کئی کو کر لیے پر شادی بدماش تھا تو پہلے تحقیقات کر لینا تھا دیکھ لینا تھا دکھا لینا تھا بیٹھنا تھا بات کرنا تھا پوری بدخسلت ہے ہمارے پاس گالی گلوش لڑنا چھکڑنا مارنا توڑنا ظلم زیادتی شرارت بدماشی بدمیسائج پوری گندگیاں اس امت کیا گئی جبکہ یہ امت کس کی امت ہے اس نبی کی امت ہے جو ظالموں کو انصاف سکھانے آیا ہے اس نبی کی امت ہے جو جاہلوں کو انسانیت سکھانے آیا ہے اس نبی کی امت ہے جو بے دینوں کو دیندار بھرانے آیا ہے اس نبی کی امت ہے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہِ ہدایت نہ جانے آیا ہے ویسے نبی کی امت ہوگی اور ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں میرے بھائی کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی چھوڑو یہ سب گندگیاں یہ برا یہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ پڑھاؤ اپنی نسلوں کو پڑھاؤ آباد کرو اپنی نسلوں کو دیکھو تعلیم تعلیم ہماری زندگی کا سب سے پہلا ہے بے شک بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا اقرأ بسم ربک اللذی خالق بس کر دیں بولوں ایک دو منٹ آر بس کر دوں سبانہ اللہ فرما اقرأ بسم ربک اللذی خالق قرآن کی آیات جس کا تعلق علم سے ہے جب جب جو ہے اللہ نے قرآن اتارا تو پہلی آیات میں نماز پڑھو نہیں کہا روزہ رکھو نہیں کہا داڑیاں چھوڑو نہیں کہا برخہ پناو عورتوں کو نہیں کہا میری عبادت کرو نہیں کہا میری تاریخ کرو نہیں کہا نبی کی تاریخ کرو نہیں کہا اللہ نے جب پہلی آیات اتارے تو کہا پڑھو کیا کہا بولیے اقرأ پڑھو اللہ نے کہا پڑھ پڑھئے اللہ اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے میرے بندے پڑھ میرے بھائی اللہ نے چاہا بندے علم والے بنے علم والے بنے اس لئے اللہ نے خوران کا پہلا آیات کا سلسلہ علم سے جوڑ کے رکھا اور یہ امت جو پوری کائنات کو پڑھانے آئی ہے یہ امت جو پوری کائنات کے لئے ہدایت بن کے آئی ہے یہ امت جو پوری کائنات کے لئے رہبر اور رہنما بن کے آئی ہے اور یہی امت آج نوزباللہ جاہل انپڑھ بے وقوف بد مزاج بن نہیں اللہ کا واسطہ مسلمانوں چھوڑ دو یہ سب چیزیں آپ بڑھیں گے دین کی تعلیم نہیں پڑھتے اوکے اتنا دین سیکھ لو جتنا فرض ہیں دنیا کی تعلیم پڑھو انجینئر بنو ڈاکٹر بنو پروفیسر بنو سائنٹسٹ بنو کچھ تو بنو یا یہ سب کیا بن رہے ہیں سب چھوڑ دیئے گھٹکا ماسٹر چپوترا ماسٹر ہوتل ماسٹر پھیکم پھا کی چور اپے بڑھ گئے تہریہ لے لے کے شروع ہو گئے چار چار گھنٹے ٹینڈولکر کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں ٹینڈولکر کام آیا ہرپتی کھرپتی بن گیا راجی سبا ممبر بن گیا وہ نے کنگ بناوا ہے تم خالی چور استے پہ چور استے پچھ رہے گئے ہمارا کام کیا ہے خالی ان کے بارے میں ان کے بارے میں ان کو اچھا بولنا ان کو برا بولنا ان کو نیک بولنا ان کو بد بولنا ان کو یہ بولنا ان کو وہ بولنا کیا ہونے والا ان کے بارے میں ذکر کر گئے اپنی آخرت کی فکر کرو اپنی دنیا کی فکر کرو اپنی اولاد کی فکر کرو اپنی بیوی بچوں کی فکر کرو اپنے گھر بار کی فکر کرو خاندال کی فکر کرو آگے پڑھو رسول اللہ فرمائے تم دنیا میں آئے ہو تو کم سے کم اتنا ضرور کماؤ تمہارے بات تمہاری اولاد کسی کی محتاج نہیں رہنا بہت اچھی بات تم مر گئے تو اولاد دھیگ مانگنے چپا لے کے نہیں نکلنا تمہاری اولاد خابل رہنا کمانے کے لائق رہنا فخر کرنا ہمارا باپ ہمیں کو اسے کہا کے گیا ہم جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں کچھ بھی بھٹی چار ہم کچھ بھٹی چار بندیاں ڈھکل کے زندگی گزار رہے ہیں پہلے زمانے میں لوگ ہاں غریب بھی رہے تو اپنے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر یہ وہ بناتے تھے آٹواں چلا کے بھی اپنے بچوں کو سائنٹیز بنائے لوگا آئی پی ایس آئی ایس آفیسر بنائے آج کل کیا سسٹم بنا میں آٹو چلا رہا ہوں میرا بیٹا بھی آٹو چلائے گا بس فرق خطہ ہے میں کرا ایک آٹو چلاتا تھا میرا بیٹا ذاتی آٹو خرید کو چلاتا آٹو تو چلائے گا چھوڑے گا نہیں کسی باپ 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 میتوں کو غصول دیتا تھا بیٹا بھی میتوں کو غصول دیں گا باپ خبران کھو دیتا تھا بیٹا بھی خبران کھو دیتا باپ جو انکون کو سوت پہ حرام کے پیسے دے کے کھاتا تھا میرا بیٹا میں لاکھوں میں دیتا تھا بیٹا کروڑوں میں دیتا ہے انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کی لانت ہے ایسی بات کرنا کا شکر ہے حرام کے کاروں میں کر کے ہیں سر ڈھکارہ لے کے الحمدللہ ایسا بور رہے ہیں مسلمان الحمدللہ اللہ کا دیاوہ بوت ہے میرے پاس کہاں سے لایا حرام کے کامہ کر کے لایا حرام کاری کر کے اللہ کا شکر ہے بور اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیو ایسا مد بنو میرے بھائی چار دن کی ہے جی زندگی صرف چار دن کی ہے یہ سوپ چھوڑ کے جانا ہے خدام بالکل خدام دنیا ہمارے زمینات کے کاروبار میں میرے پارٹنر بچارے میرے سے عمر میں تقریباً بہت بڑے ہیں لیکن چھ مہینے پہلے گلے میں کیا کیچھ ہوا اس کے جاکچے کرنا کینسر نگل علاج کر رہے ہو کر رہے چھ مہینے میں انتخال آج زیارت تھی پرسو نماز جنازہ بھی شاہ چھ مہینے میں پارٹنر چلا گا ہمارا دنیا سے اتی چھ اوutlich وہ زمینہ بھی ایں چھ رہ گئے وہ فارمازم بھی ایں چھ رہ گئے وہ بنگلے بھی ایں چھ رہ گئے وہ کاروبار بھی ایں چھ وہ کروڑ روپیہ یہیں لے گئے کے لہے چلے گا دنیا چھوڑے تو ان店 کا خبر بھی نہیں یہ کیا ہونے والا ہے اتی چھے میرے بھائی دنیا اتی چھے اتی دنیا کیا اتا مرنا اتا مرنا اتا لپڑو پیت اٹھوپیاں دالنا اس کو نکالنا اس کو ذلیل کرنا اس کو رسوا کرنا اس کو مارنا اس کو دیکھنا کیا ہے مسلمانوں کہاں پڑھ گئے یار کس کی امت ہے کیا کر رہے ہو میرے بھائی چار دن کی ہے میرے بھائی کب نیوالا ہو اجل کا بننے والے نہیں معلوم ہے اللہ کا واسطہ اچھے بنو اخلاق والے بنو تہذیب والے بنو حضور کو چاہتا حضور کے طریقے سے محبت کرو حضور کے طریقے کے مطابق زندہ ہی گزارو گزاریں گے انشاءاللہ اور ایک بات سنلو بس لاست گزارش اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کون کون نہیں پڑھائیں گے ہاتھ اٹھاؤ سب پڑھائیں گے انشاءاللہ خابل بنائیے لائق بنائیے کامل بنائیے بچے خابل بنائیے اپنی اولاد آپ خسم کھا لیجئے آپ پندرہ ہزار کے بیس ہزار کے آدمی ہیں لیکن آپ کا بچہ پندرہ بیس ہزار کا نہیں بنے گا آپ کا بچہ بزنس مین بنے گا خابل بنے گا لائق بنے گا اس کو ٹریننگ دیجئے اس کی تربیت کیجئے اس کو سمجھائیے اس کو بتلائیے اس کے نشے وہ فراس سے اس کو واقف کرائیے اچھی بری چیزوں سے کامل بنائیے تاکہ جب وہ مارکٹ میں نکلے تو اس کا آغاز لاکھوں سے ہو میرے پیارے بھائیوں ہم خالی گالیاں دینا سکھے مسلمانہ یہودیوں گالا دیتے ہیں عیسائیوں گالا دیتے ہیں پوری دنیا انہوں نے چلا رہے ہیں پوری دنیا چلا رہے ہیں ہم لگا گالیاں دے رہے ہیں ہم لگا گالیاں دینے میں رہ گئے انہیں دنیا چلا رہے ہیں جتنے کاراں ہیں پورے انوج بنائے جتنے فون آئے پورے انوج بنائے جتنے کیمرے انوج بنائیے مائک بھی انوج بنائے انہیں نہیں بنایا تو اپنا جلسہ جنہیں ہوتا تھا سوپ ان کا ہی چھے بھائی ہمارا کچھ بھی ہائچ نہیں کچھ بھی نہیں ہی ہمارا ہم لوگا خالی ہمارے چھے بس ہمارے پاس دوسرے یہ تم کپڑے پہنے گا یہ بھی ان کے چھے ہاں بھئی ہاتھوں میں آئی فون آئی واش آئی فون ہم کیا بنایا تو بے وخوف ہے تو گھدا ہے تو کافر ہے تو مسلمان ہے تو سلے کلی ہے تو رافضی ہے تو شیعہ ہے تو چھو رہے تو بٹے باز ہے تو دھاکو ہے پھر سو جارا ہے تو چھو رہے تو دھاکو ہے پھر سو جارا ہے پھر چھو رہے تاکو پھر سو ہے سبحان اللہ ورحمد اللہ و لا الہ الا اللہ اللہ و اکبر جاؤ گاڑو آجاب کئی کو آیا نہیں معلوم کئی کو جوان ہوا آئی توت نو کئی کو مرا وہ بھی نہیں معلوم مات کرو میرے بھائی یہ زندگی اللہ کی قصب پوری کائنات چلانے کے لئے اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے ہم تو خالی جھگڑوں پہ پڑھیں گے بس لاسٹ بات سن لیے ہم آپ جھگڑے اب نئے نئے جھگڑے صحابہ اکرام کے نام پہ جھگڑے اہلِ بیت کے نام پہ جھگڑے اولیاء اللہ کے نام پہ جھگڑے بزرگوں کے نام پہ جھگڑے ارے تم کون ہو جی تم رحمت ہو رحمت تم رحمت اللیلالمین کی امت تم جھگڑا لوں کب سے بن گئے جھگڑا لوں کب سے بن گئے بھائی اچھا دیکھو آپ کو اگر کسی سے محبت ہے کسی پیر سے محبت ہے کسی بزرگ سے محبت چاہو نا کون آپ کو روکے جھگڑا کب ہوتا جھگڑا کب ہوتا جھگڑا اس وقت ہوتا جب آپ اپنے پیر کی محبت میں کسی پیر کو برا بولتے تو جھگڑا شروع ہوتا آپ چاہو اپنے پیر پہ خوربان ہو جاؤ مر جاؤ گردن کاٹ کے لکھ جا کے لکھ دو سرکار خوبون کر لیجئے بلکہ بولو آپ اپنے پیر سے محبت کرو مگر کسی کے پیر کو برا مت بولو بلکل صحیح بات کسی کو برا مت بولو دیکھو نبی سے آپ محبت کر رہے ہیں نبی کی محبت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نبی کی عظمت کو کم کر سکتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ کی خصم حق ہے مگر ہمارے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم کسی نبی کی عظمت کو کم نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح خدا کی خصم اہلِ بیعت کی عظمت بیان کرنے کے لیے کسی صحابی کی عظمت کو کم نہیں کر سکتے ہیں کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت زندہ بات زندہ بات زندہ بات جنتی 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 زندہ بات اور ایک بات بھی سن لیجیے اگر آپ جو ہے کسی صحابی کی عظمت صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اہلِ بیعت کی عظمت کو کم کریں تو پھر خدا کی خصم آپ سے بڑا دوزخیز دنیا میں کوئی اور نہیں ہو کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ آپ صحابہ کی عظمت کو اس لیے ظاہر مت کرو تاکہ جو ہے نعوذ باللہ اہلِ بیعت کی عظمت کو کم کیا جائے کئی نالائخ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں دس محرم الحرام کا جلسہ ہے دس محرم کا جلسہ ہے تو اس میں تو امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے شہادتِ حسین کا بینر لگا ہوا ہے تو ذکرِ حسین ہونا چاہیے ذکرِ اہلِ بیعت ہونا چاہیے اس میں بھی بیٹھ کے کیا کرتے ہیں حضرتِ علی کا بعض صحابہ سے جو اختلاف تھا ان اختلاف والے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں بلکل صحیح کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ یہ جو علی علی ورہا نہیں اس کی انگر لگانے کیستے کرتے ہیں یہ فتین ہے یہ بدماش بدخسلت ہے یہ دوزخ میں جانے والے پوری امت تو دوزخ میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا علی یا علی میرے بھائی اللہ کی خسم جیسے ہماری دو آنکھ ہے ایک آنکھ کے بغیر ہم ادھورے ہیں ایک آنکھ کے بغیر ہم اسی طرح ایک آنکھ کا نام اہلِ بیعت ایک آنکھ کا نام صحابہ ہائے 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 کیا باتیں واہ 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 اب دیکھئے اب دیکھئے کسی کی بھی عظمت اس لیے بیان مت کریے تاکہ کسی کی کمی ہو جائے بلکل صحیح بات ہے بلکل غلط ایسا اگر آپ کر رہے ہیں آپ فتین ہیں آپ اللہ کی لانت اور اس کے عذاب کے مستحق ہے بھئی ہماری جان ہے صحابہ بھی ہماری جان اہلِ بیعت ہماری جان کی جان ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ جندہ بات جندہ بات مولا علی سیدہ کائنات حسنین کریمین کی محبت میں ہم جو ہے کسی صحابی کی نوز بلکلہ کے منزلی گستاخی نہیں کر سکتے ہیں اور صحابہ کی محبت میں کسی خاندانِ نبوت کے کسی فرد کی بیعدہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں ہم کو دونوں کو لے کے چلے ہیں رسول اللہ کے پاس رسول اللہ کے خلبِ اتھر میں اہلِ بیعت کی بھی محبت تھی صحابہ کی بھی محبت تھی تو رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کے دل میں اہلِ بیعت کی بھی محبت ہوگی صحابہ کی بھی محبت کیا بات ہے انہوں بڑے ہیں انہوں بڑے ہیں انہوں بڑے ہیں سب بڑے ہی چھے ہیں تم یہ چکر میں جا کے اپنی آخرت کو برباد مت کر لو نہیں کس کی کیا فضیلت ہے ہمارا علم اتنا نہیں ہے ہم وہ میعار کو نہیں پہنچ سکتے ہماری خابیلیت اتنی نہیں ہے کس کی کیا فضیلت ہے تھوڑا تھہر جاؤ تھوڑا تھوڑا دن کے بعد خیامت آنے والی ہے محشر میں دیکھ لیں گے کون کتنے بڑے مقام کمانے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا رکھ جاؤ نہیں تھوڑا رکھو اب یہ تو اپنی زندگی تو ساٹھ سال پینسٹھ سال ستر سال کی ہے وہاں تو پچاس ہزار سال کے برابر کا دن ہے فضیلت دیکھتے جائیں گے جھنڈے لے کے ناشتے جائیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ بہت بڑی کائنات باقی ہے بہتا جلدی لڑ لے کے کئی کو مر رہے ہیں دیوانے حرکت آئیں انہوں بڑے ہیں انہوں بڑے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہیں یہ صحب چیزیں دیکھو اب ناکس لوگ اپنے کوئی طہارت کے ڈھیلے سپانے نہیں آتا نہیں اس تین جا کون سی انگلی سے کرنا ہے نہیں معلوم ہے اپنے کو کئی کوئی چکروں میں یہ کہاں ہیں چکروں میں آخر دیکھو بھئی اہل سنت کس کو ولتے ہیں اہل سنت اس جماعت کا نام ہے جس میں رائی برابر کی بھی بے عدبی کی کنجائش نہیں ہے آئیے آپ کا تبلیغی جماعت سے اختلاف ہے کس بات پہ اختلاف ہوئی جبکہ وہ بیچارے ہم سے زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم سے زیادہ حدیث پڑھ رہے ہیں ہمارے مدرسوں میں پچاس بچے ان کے مدرسوں میں پانسو بچے ہمارے مدرسے میں جو ہے ایک جگہ چار جگہ ختم بخاری ہو رہا انہوں نے چار سو جگہ ختم بخاری ہو رہا پھر ہمارا ان کا اختلاف کیا ہے ہمارا ان کا اختلاف صرف بے عدبی کا ہے گستاخی کا اختلاف ہے گستاخی پر اختلاف ہے وہ عبادت کا اختلاف نہیں ہے علم کا اختلاف نہیں ہے مدرسوں مسجدوں کا اختلاف نہیں ہے وہ بھی نماز یہاں تک ہاتھ بتا رہے ہیں وہ بھی یہاں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہنفی ہم بھی ہنفی ہے وہ بھی چشتی ہے ہم بھی چشتی ہے مگر پھر بھی اس کے باوجود خدا کی خصف ہم نہ ان کو ملنے تیار ہے نہ ان سے ملنے دینے تیار ہے وجہ کیا ہے وہ بیعدب اور گستاقی کیا بات ہے ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں اگر اہل سنت میں بیعدبی گستاقی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اب اگر کوئی شخص مولا کائنات اور اہل بیعت پاک کی محبت میں صحابہ کی گستاقی کرتا ہے یا کوئی صحابہ کی محبت میں اہل بیعت کی گستاقی کرتا ہے تو پھر سن لو یہ دونوں بھی اہل سنت سے خارج ہیں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے صحابہ کی محبت میں اللہ کی خصم اب اہل بیعت کو اگر ناراض کر لوگے تو سن لو رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور اگر کوئی اہل بیعت کی محبت میں صحابہ کی گستاقی کرتا ہے تو سن لو رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی نہ حضور ان کو چاہیں گے نہ حضور ان کو چاہیں گے کیونکہ یہ دونوں حضور کی آنکھ ہیں اور یہ دونوں حضور کی امت کی آنکھ ہیں ہمارا کام ہے ہم ان کی خدر کریں جیسے اپنی آنکھ کو کچھرے سے بھی بچا کے رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کنکر سے بھی بچا کے رکھتے ہیں اسی طرح اپنی اہلِ بیت اپنے صحابہ کو بھی چھوٹی چھوٹی بے عدبیوں سے بچا کے رکھیں چھوٹی چھوٹی گستاخیوں سے بچا کے رکھیں رکھیں گے انشاءاللہ اور ایک بات دیکھیں ایک بات اور سن لیجی یہ میری عدبن گزارش ہے میں اہلِ سنت کا ایک وکیل ہوں آپ جج ہیں میں وقالت پیش کر رہا ہوں سمجھ میں آئے تو آپ ججمنٹ دیجئے دیکھئے دیکھئے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں میری بات سمجھئے کیا آپ کسی صحابی کی بیعدبی کریں گے تو کیا اس سے رسول اللہ خوش ہوں گے یا آپ کسی فرد اہلِ بیت کے خاندانِ لبوت کے کسی ایک شخص کی بھی اگر آپ عظمت میں کمی کر کے دوسروں کی عظمت کو بڑھائیں گے کیونکہ اس سے رسول اللہ خوش ہوں گے پھر جب رسول اللہ خوش ہوں گے پھر کس کے لئے کر رہے ہیں سبتہ آمد کس کے لئے کر رہے ہیں اچھا ایک صاحب بولے حضرت امیر معاویہ سے یہ غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے میں بولا ہوئی ہوں گی حضرت امیر معاویہ سے غلطی ہوئی ہوں گی تو کونوں تا ججمنٹ دینے والا کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ تعالیٰ وہوہ کون ہے بھئی ہم کون ہم کون ہم اپنے باپ کی غلطی نہیں نکال سکتے تو امیر معاویہ کی غلطی کیسے ہوئی ہے ان کی غلطی دیکھنا ان کی غلطی پہ کیا کرنا ہے وہ کام اللہ کا ہے اس کے رسول کا ہے اس لئے میں آپ کو بروں سب محشر میں دیکھ لیں گے محشر میں دیکھ لیں گے بھئی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونگا آپ ججمنٹ مت دیجئے آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں ہم حقیقت سے واقف نہیں ہیں آپ چاہونا اہلِ بیت کو پوری زندگی یالی 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 میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو یالی اورہی انOR بہربین ڈی 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 robe آپ اگر ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بڑا کریں گے ان کو کم کریں گے ان کو زیادہ کریں گے اللہ کی خصم اس سے نہ اللہ خوش ہوں گا نہ رسول خوش ہوں گے نہ صحابہ خوش ہوں گے نہ اس سے اہلِ بیت خوش ہوں گے سب بیکار چکرہ ہیں یہ یہ کون یہ بھی فتنہ پاکستانیوں کا ہے یہ سب پاکستانیوں کے فتنے ہیں بیٹھے ان لوگ بیٹھے جگہ بیٹھے نہیں آتا کچھ تو بھی کرنا 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 کونچ کونچ ہوتے رہتے ہیں کچھ تو بھی کرتے رہتے ہیں یہ سب پاکستان کے فتنے آپ نے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے بزرگاں ہیں نہیں سکھائے آپ کے پیرہ ہمارے پیرہ ہمارے بزرگاں آپ کے بزرگاں ہیں سب نہیں سکھائے ہمارے پاس عدب کی تعلیم پوری کائنات میں دو شخصیت یا ایسی ہیں ایک کا نام ہے حضرت ابو طالب اور ایک کا نام ہے حضرت امیر محاویہ یہ دونوں کے معاملوں میں بزرگوں نے کہا توہاری زبان نہیں کھلنا خاموش بالکل خاموش اگر آپ ان کی تعریف کریں گے تو ان کے مخالف پیدا ہو جائے گی اگر آپ ان کی مخالفت کریں گے ان کے تعریف کرنے آلے پیدا ہو جائے گی نہ ان کی تعریف کرو نہ ان کی مخالفت کرو خاموش بھی خاموش بالکل خاموش ہم ججمنٹ دینے پیدا آنے ہوئے ہم اپنے مزید کے امام کا ججمنٹ نہیں دے سکتے خاموش بیٹ جا رہا ہے بلکل سکتے میں رہی ہے یہ امام میٹر کو بلکل پروز کر کے لگے حضرت امیر امام یار حضرت ابو تالی یہ دو میٹر کو بلکل خاموش کوئی اس کے پر گفتگو نہیں علماء کو اجازت نہیں ہے عوام کو تو چھوڑ دیجئے مفسیروں محدیسوں کو اجازت نہیں ہے اللہ کی خصم میں پینتالیس سال کا ہوں دس سال کی عمر میں مدرسے کو گئے جب سے لے کہ آج تک ہم اتنے باتیں نہیں سنیں جو یہ ایک سال سے دیر سال سے سننے کا مدرسے ہیں کہاں سے لارے رہے بھئی کون بولارے تم لوگوں کو یہ کیا ہوگا بندر کے ہاتھ میں جھنجونہ دی 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 کیسا بجا رہا اس کو معلوم چنی ہے بجاتی جارہا بجاتی جارہا بندر کے ہاتھ میں جھنجونہ ہی ہے بڑے بڑے ہم ایسے بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں اللہ کی خصم ہمارے ایک استاس تھے حضرت سید شاہ تاہر رضوی الخادری ان کو رضوی اس لیے کہتے تھے یہ امام علی رضا کی اولاد سے تھے اور جو ہے یہ سعدات اکرام بڑے مفسر ان کو ایک پارے کی تفسیر بیان کرنے کے لیے دس سال کا وقت لگا اتنے بڑے عالم کی صحبت میں بیٹھے ہم اللہ کی خصم انہوں بھی کبھی یہ میٹرس نہیں چھڑے ہم ایسے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے جن کے باپ کا نام بحر العلوم ہے انہوں بھی کبھی یہ میٹرس نہیں چھڑے یہ بلکل ایسا ایک ایسا نازب پلے رہی ہے ایسا چھئے تو میں لگتا ہوں اور وہ میل اللہ کو گوارہ نہیں اس لئے بھولے جاؤ نہ کو چھئے نہ کو خاموش دور سے دیکھ رہا چلتے پڑتے ہیں نظر اچھا ایک بات بولیے میں آپ کو اور ایک مسئلہ سنا دوں میں اہلِ بیعت کا کتہ ہوں کتہ غلام نہیں ہوں کتہ ہوں کتہ مگر میرے کو آپ بتائیے میرے دل کو تسکین تذکرِ اہلِ بیعت سے ملتی ہے یا ان کے مخالفوں کا ذکر کرنے سے ملتی ہے تسکینِ خلق کے لئے تم اپنے آنکھوں کا ذکر کرو کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پوری زندگی علی علی بولو پوری زندگی حسین حسین بولو پوری زندگی یا زہرہ یا زہرہ بولو اللہ کی خسم یہ بولنے والا شیعہ نہیں ہوتا ہمارے پاس دخیہ نوسی لوگ ہیں دخیہ نوسی خیالات کے بلکل دخیہ نوسی ہے بلکل دخیہ نوسی ہے یا علیہ 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 ارے یہ شیعہ دکرامی ہے علیہ 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 بولنا تو ایمان والوں کی علامت ہے کیا بات ہے سبحان اللہ علیہ علیہ بولنا تو جنتیوں کی علامت ہے علیہ علیہ بولنا تو یہ مسلمانوں کی علامت ہے علیہ علیہ بولنے والا شیعہ نہیں ہوتا اللہ کی خسم ایمان والا ہوتا ہے پھر آپ کو لیں گے مولانا وہ کالے کبڑے پھر ان کے علمہ بھی بھرنم دس محرم کو خون نکل رہا کر رہا ماتم چڑھ رہا بھرنے مولانا علی 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 دیوانے ان کو علی علی بولنے کی وجہ سے شیعہ نہیں بولے کیا بات ہے ان کو حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت عائشہ کی گستاخی کی وجہ سے اہل سنت کے باتے ہیں بلکل حق فرمایا آپ اپنے گھر پہ لکھے لگائیے یا علی یا باس یا حسین یا فاطمہ یا حسن یا زہرہ لکھے لگاؤ وہ تو کرتے نہیں کرنے کے کام آئے دیوانے کام آئے لکھے چند کام آئے جاں بگا عاشق بنو یا چاہو یار آخاؤں کو چاہو اتنا چاہو اتنا چاہو فنا ہو جانا علی کی محبت میں مر جانا علی کی محبت میں علی کی محبت میں مر جانا اتنی محبت کرو مولا اے کائنات کیا بات ہے زبانہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہمارے چتڑ گڑھ میں انشاءاللہ یہ صحابہ اور اہل بیعت کی عظمتوں کی کمی کرنے والا جھگڑا اور فتنہ ختم ہو جائے اور ہمارے پاس انشاءاللہ ہم اہل بیعت سے بھی محبت کریں گے صحابہ سے بھی محبت کریں گے اور ہم کسی کو نہیں کہیں گے انہوں غلطی پہ تے انہوں غلط نہیں بھی مت بولو کسی کو مت بولو کون غلطی پہ ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اور ہم کسی کو غلطی پہ نکال کے آپ کے بولنے سے اللہ ان کو کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے آپ کے بولنے سے اللہ ان کو کوئی صواب دینے والا نہیں ہے آپ بول کے اپنی آخرت برباد مد کرلو اہلِ سنت عدب کا نام ہے عدب سے رہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم سانا جگمگا اٹھا زمانا بھرے گاہ دی تھی ترانا جانے کے کافی سہارا لے لیا عد تمہارا خلق کے پاری سمدارا لو سلام اب تمہارا یا حبیر یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سنوات اللہ علیکہ سانتی حمد سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اے پاک پروردگارِ عالم مولا تیرے فضل سے کرم سے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سب غلاموں کا تیرے دربار میں حاضر ہونا تیرے محبوب کا ذکر کرنا مولا قبول فرمالے اے اللہ تیرے حبیبِ پاک کے صدقے سے ہم سب کا جشنِ ميلاد منانا قبول فرما اے اللہ ہم سب کی علمِ عمروں میں برکت اتا فرما ہم سب کی روٹی رزق میں برکت اتا فرما زوال و زلت عذاب و تکلیف سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے درجات بلند فرما مدینے والے نبی کا ان کی آلِ پاک کا صدقہ اتا فرما ان کی آلِ پاک کے صدقے میں ہماری دنیا بھی بہتر کر دے ہماری آخرت بھی بہتر کر دے اے اللہ ہم کو خبروں کے عذاب سے بچا محشر کے عذاب سے بچا دوزخ کے عذاب سے بچا جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اے اللہ پیارے نبی کے خلاموں میں ہم کو شامل فرما حضور کے سچے دیوان و عاشقوں میں ہم کو شامل فرما حضور کے شہدائیوں میں ہم کو شامل فرما اے اللہ آج کی رات جس طرح ہم نے ذکر رسول میں شبیداری کا شرف حاصل کیا اے اللہ اسی طرح زندگی کی ہر رات تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر میں گزارنے کی توفیق اطاف فرما تیری عبادت اور تیری تلاوت میں ذکر گزارنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے مولا ہم گنے گارے ہمیں معاف فرما ہم خطاکارے ہمیں معاف فرما ہم سیاہ کارے ہمیں معاف فرما اے اللہ ہمارے لئے ہدایت کے دروازے کھول دے رحمت فضل کرم کے دروازے کھول دے عطاو نوازش کے دروازے کھول دے مولا جتنی میری ماں ہیں میری بہنیں میری بیٹیاں اے اللہ پیارے مصطفیٰ کی لخت جگر نور نظر کے صدقے میں ساری عورتوں کی مرادوں کو پورا فرما ان کی جائز مقاسد کو پورا فرما ان کی عارضوں اور تمناوں کو پورا فرما ان کا بھلا فرما اے اللہ ان کو آباد کر اے اللہ ان کو نیک بنا نمازی متقی پر ازگار بنا اے اللہ جتنے ہمارے بوڑے جوان بچے کھڑے میں میرے مولا پیارے حبیب کے صدقے میں سب کو عشق رسول کی دولت سے مالا مال کر سب کو عبادت اور تخوی کی دولت سے مالا مال کر اے اللہ سب کی دنیا بھی بہتر کر آخرت بھی بہتر کر اس دعا کو پیارے نبی آل نبی اولاد علی کے صدقے میں بالخصوص سرکار غوث پاک سرکار جنید بغدادی سرکار غریب نواز کے صدقے میں سرکار بہودین نقشبند کے صدقے میں اور چتوڑگر راجستان میں آرام کرنے والے سارے اولیاء اللہ کے صدقے میں ہماری دعاوں کو خبول کر ہماری دعاوں کو خبول کر ہماری دعاوں کو خبول کر صل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین